بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمائی اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ مولان العظيم آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت داتا علی گنجبخش حجویر رحمت اللہ علی ان کی ذات کرامی ہے آج ان کو قبر میں گیا ہوئے سات سو اٹھتر سیونٹی ایٹ اٹھتر سال ہو چکے ہیں لیکن آج ان کا نام بھی زندہ ہے ان کا کام بھی زندہ ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اطاعت خداون دی اور اطاعت رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم میں گزاری اسی کا نتیجہ ہے کہ صدیان بیٹھ گئی ہیں لیکن ان کی قبر پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے پھول بخیرے جا رہے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علی آپ کا نام علی تھا آپ کے والد کا نام عثمان تھا آپ نے چار سو ہجری کے بعد جب مدرسہ میں تعلیم شروع کی تو وہ مدرسہ ایک وقت کے بعد سا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ ان کا مدرسہ تھا اور وہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ کبھی کبھی ہیڈ کے طور پر اپنے مدرسہ کا وزٹ کرنے کے لیے جب آیا کرتے تھے تو وہ تمام کلاسز کا وزٹ کرتے تھے اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب اپنی کلاس میں درچ نظامی کا سبق پڑھ رہے تھے تو ایک بار وہ بادشاہ وقت آیا اور وائس پرنسپل صاحب بادشاہ کو وزٹ کروا رہے تھے تو جیسے داتا حضور کے کمرے میں آئے تو باقی طلابہ کھڑے ہو گئے لیکن یہ متعلیہ میں اس طرح مسروع تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو وائس پرنسپل نے آواز دی کہ علی حجویری آپ کو پتہ نہیں کہ سلطان محمود غزنوی صاحب آئے ہیں تو جب آپ نے کتاب سے نظر اٹھائی یہ کیونکہ حسنی حسینی سید ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جب سلطان محمود غزنوی کی طرف دیکھا تو اس وقت سلطان محمود غزنوی نے جو جملے بولے وہ بڑے قیمتی جملے تھے اس نے وائس پرنسپل کو کہا اس بچے کو کچھ نہ کہنا یہ صرف بچہ باقی بچوں کی طرح بچہ ہی نہیں ہے مجھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نظر آ رہی ہے اور پھر آپ کا یہ علم کا سفر روان دوان تھا کہ آپ نے بڑے بڑے ہندووں سے بات کی بڑے بڑے حسائیوں سے بات کی ایک موقع تو ایسا آیا کہ جب ہندووں نے ایک عالم کو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بات پہجا اور کہا کہ ہمارے سوالات کا جواب دیں تو اس وقت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے پورے مدرسے کے اساتحہ کو پورے سٹاف کو بلائیا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کیا پروگرام کرنا ہے کون اس کا سامنا کرے گا تو وہ تمام اساتحہ نے کہا کہ ہم علی حجویری کو سبق پڑھا دیں گے ابھی ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سبق اس کے ذہن میں پہلے ہی اترا ہوتا ہے تو لہٰذا ہم یہ ریزلٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس ہندو کا اس بچے کے ساتھ آمنہ سامنا کروائیں لیکن جب پورا سٹاف جمع ہوا اور پورا مدرسہ وہاں تھا اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی ریایہ وہاں پہ موجود تھی تو اس وقت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کے طالب علمی کا دور تھا جب آپ سے بات شروع ہوئی تو اس ہندو نے آپ سے سوال کرنے شروع کیے آپ ان کو سوالوں کے جواب دیتے رہے لیکن جب آپ نے اس سے سوال کیے تو وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا اس لیے کہ آپ کے سوالوں کا تعلق آسمان کی بلندیوں کے ساتھ تھا بخاری شریف میں حدیث سے کرسی ہے اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا بن جاتا ہے نوافل کی ادائیگی کر کر کے احباب تو ہو میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں فَقُنتُ سَمْعَهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ پھر کان اس کے ہوتی ہیں سننے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے وَبَاسْرَهُ اللَّذِي يُبْشِرُ بِهِ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنے کی قوت خدا کی ہوتی ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نظر اٹھا رہے تھے تو آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہی تھی وہ ہندو آپ کے ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکا اور اس کو شکست کا سامنا کرنا بڑا وہ آیا تو سوال کرنے کے لیے تھا لیکن داتا صاحب نے ایسے ایک سوال کے اندر اس کو زیر کیا کہ اس نے قلمہ بڑا اور مسلمان ہو کر رسول اللہ کے غلاموں میں داخل ہو گیا یہ یقیناً طالب علمی کے دور میں آپ کا یہ بہت کامجاب کارنامہ تھا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ پھر اب آپ کا علم کا سفر مکمل ہوا تو آپ کے پیرو مرشد نے آپ کو لاہور کی سرزمین پہ بھیجا آج بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے دادا یا پردادا یا اس سے اوپر جائیں تو ان کی قبروں کے نشان بھی بھولے ہوں گے لیکن آج داتا حضور کی قبر پہ ہر لمحہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے حفیظ جلندری مرہوم وہ جب لاہور کے دورے کے لیے آیا جس نے پاک سرزمین چھا دے بعد یہ ترانہ لکھا ہے وہ سکالر اور دانشور آدمی ہے اس نے کہا میں کتب و دین ایبک کی قبر پہ بھی گیا جو مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے اور میں داتا علی حجویری کی قبر پہ بھی گیا ایک طرف دنیا کا بادشاہ ہے ایک طرف دین کا بادشاہ ہے دریائے راوی کے دونوں کناروں پہ ایک ایک قبر ہیں لیکن جو دنیا کا بادشاہ کتب و دین ایبک ہے اس کی قبر پہ میں نے گند پڑا ہوا بھی دیکھا ہے اس کی قبر پہ میں نے غلادت کے ڈھیر بھی دیکھے ہیں لیکن میں جتنی بار بھی علی حجویری کے مزار پہ آیا وقت زہر کا ہے یا اثر کا مغرب کا ہے یا عشاء کا فجر کا ہے یا تحجد کا دن کا وقت ہے میں نے ہر لمحہ لوگوں کو ان کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے یہ اس حفیظ جلندری مرحوم کے الفاظ ہیں اس نے کہا یہاں پہ تو اللہ کا نور برس رہا ہے اور پھر آپ نے دیکھیں آج کے دور میں تبلیغ کرنا آسان ہے کسی جگہ پہ تبلیغ کرنے کے لیے جائیں تو سونڈ لگا ہوتا ہے اسی لگے ہوتے ہیں اور اچھے محول میں لوگ بیٹھی ہوتے ہیں اور ہم تبلیغ مسلمانوں کو کر رہے ہوتے ہیں اور داتا حضور نے اس وقت تبلیغ کر کے اسلام کا جنڈا بلند کیا کہ جب ہر طرف بتوں کے سامنے رام رام ہو رہا تھا اور لوگ سبحانہ ربی العالیٰ کی صدائیں چھوڑ کے بتوں کو پوجھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے لاہور میں ڈیرا لگایا اور آپ نے ساب سے پہلے لاہور میں جامعہ مسجد بنائی اللہ کا گھر بنایا اور یہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے کہ جب آپ نے مسجد بنائی تو کچھ حضرات نے آپ کی مسجد کے لیے اتراز کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کی مسجد کا تو قبلہ ہی دروست نہیں آئے تو حضرت داتا حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی یا ان کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کیا یہ آپ کی حکمت عملی تھی فرمایا کہ تم میں ایسے کروں جتنے حضرات تم اتراز کرنے والے ہو تم نے آج مغرب کی نماز کے بعد کھانا میرے پاس کھانا گئے ان کی دعوت کی لیکن فرمایا کہ تم نے مغرب کی نماز میرے پیچھے ادا کرنی ہے انہوں نے جب مغرب کی نماز ادا کی تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے من قانا للہ قانا اللہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا بن جاتا ہے تو میں اس کا بن جاتا ہوں اللہ رب العزت نے ایسی لاج رکھی کہ وہ اتراز کرنے والے جب کہہ رہے تھے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر تو ان کو لہور کی جامعہ مسجد کے محراب کی دیواریں نظر نہیں آ رہی تھی ان کو خوابت اللہ کی دیواروں کا نظر آ رہا تھا اور پھر جب سلام ہوا تو حضرت داتا صاحب نے فرمایا کون تھے جو اتراز کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے اتراز کا تو جواب اسی میں آ گیا ہے جو تبلیغ کرتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے لیکن داتا حضور رحمت اللہ علیہ کسی جگہ پہ بھی ڈگمگائی نہیں آپ کے پاؤں میں لگزش نہیں آئی آپ نے اس ممبر اور مسلح پہ بیٹھ کے اس طرح تبلیغ کی کہ لاکھوں لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا اور کلمہ پڑھا کے رسول اللہ کے نوکروں میں داخل کیا اور آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی آپ صرف مسلح نہیں بچانے والے تھے آپ محلہ بھی بچانے والے تھے آپ کی نظر صرف مسلح پر نہیں تھی آپ کی نظر محلے پر بھی تھی آپ روزانہ نماز اثر کے بعد اپنے علاقے کا وزٹ کرتے تھے اور ہندو حضرات جو ہیں انہوں نے دریائے راوی کے کنارے پہ مندر بنایا ہوا تھا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ آپ وہاں پہ وزٹ کرتے ہوئے جب پہنچتے تھے ایک دن دیکھا جیسے کہ ہندو کی رسم ہیں ان کے ہاں جب کوئی لڑکی شادی شدہ ہوتی ہے تو اس کو ایک تھال میں مٹھائی رکھ کر دی جاتی ہے اور وہ بتوں کے سامنے آگر اس تھال کا چڑھا رہی ہوتی ہے کھانتے کیوں نہیں ہو تو یہ داتا صاحب کی نظر اور زبان کا کمال دا اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا بن جاتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے خدا بھول رہا ہوتا ہے حضرت داتا حضور نے جب یہ کھا تو اس کا پورا تھال خالی ہو گیا جب وہ لڑکی واپس گئی تو خاندان والوں نے کہا کہ تمہارے تھال میں مٹھائی تھی تو یہ کدھر گئی تو اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا یہ تو وہ ہمارا خدا کھا گیا گیا تو انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا آج یہ معاملہ کیسے ہو گیا گیا تو انہوں نے لڑکی پر تھال میں مٹھائی لے کر کھڑی ہے اور وہ خاندان والے مندر میں لڑکی کو کہہ رہے ہیں اب اس کو کھلاو تو لڑکی کہنے لگی چھپ کر جاؤ کھلانے والے تو کو آنے دو اور اتنی دیر ہوئی دادا حضور تشریف لائے اور آپ نے پھر کل والے جملے دورائے جب یہ جملے بولے تو وہ سارے کا سارا تھال کھالی ہو گیا اور وہ پورے کے پورے مندر میں جتنے ہندو اور سکھ کھڑے دے سب نداتا حضور کے چہرے کی زیارت کی کلمہ بڑا اور مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ کے غلاموں میں داخل ہو گئے تو یہ یقینا یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے لوگ کہتے ہیں اگر پنجاب کی مٹی میں زندہ والا معاملہ ہے یعنی پنجاب کی مٹی زرخیز ہے تو فرمایا یہ داتا حضور کے قدموں کی برکت ہے یہ کسی ملنگ کی بات نہیں ہو رہی یہ حکیم الامت کی مٹی زرخیز ہے تو یہ پنجاب کی مٹی واحد صرف داتا حضور کے قدموں کی براکات ہے اسی وجہ سے زرخیز ہے آج جتنے بھی جرنل ہوں کرنل ہوں کیپٹن ہوں اور جتنے بھی ایسٹ ہوں ڈی ایس پی ہوں ایسٹ ہوں اور آر پی او ہوں ڈی سی ہوں جتنا جلا کہ یہ دنیا کی بادشاہ ادھر ہی رہ جائے گی اثر بادشاہ وہی ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے ان کے مزار پہ حضرت خواجہ مہینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ انہوں نے بھی چلا کیا اور جب چالیس دن گزارے تو پھر انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کامل را رہن ما اور پاک پتن کے بادشاہ حضرت بابا فرید دین گنج شکر رحمت اللہ اللہ آپ نے بھی ان کے مزار پہ چلا کیا اور اس انداز سے ان کے مزار پہ چلا کیا ہے کہ جب آپ حاضری دینے کے لیے دوبارہ تشریف لاتے تو آپ گٹنوں کے بھل چلتے پاؤں نہیں رکھتے تھے لوگوں نے پوچھا آپ شیخ الاسلام ہیں آپ محدث ہیں آپ درچ نظامی کے فاضل ہیں آپ عالمی دین ہیں آپ گٹنوں کے بھل کیوں چلتے ہیں فرمایا داتا حضور کے ہتھیوں کے نام بھی زندہ ہیں ان کے کام بھی زندہ ہیں آج کچھ دور ایسے بھی تھے کہ داتا صاحب کے مزار پر حملہ بھی کروایا گیا تھا اس لیے کہ یہ مزار بند کروایا جائے لیکن جہاں بھی اللہ کا نور برسے وہ چیزیں کبھی بند نہیں ہوتی ہیں جس رات حملہ ہوا تھا اس رات کی فجر کی نماز میں نمازی پہلے سے ڈبل تھے آج بھی جوبن پہ ہے فیضان گنج بخش کا آج بھی بھوکا نہیں مہمان گنج بخش کا ہمارا پیغام ہے کہ ان دنوں میں قرآن کی زیادت سے زیادت تلاوت کر کے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں سواب کا گلدستہ پیش کریں ہم ان کی بارگاہ میں سواب پیش کریں گے تو یقینا ان کے درجات بلند ہوں گے اور وہ ہماری بخش کا حصہ بنتا جائے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و ما علینا اللہ بلا غل